موسیقی 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 ہے اپ جلدے کاری محود ہے کی اٹھت امنتہ کے پروں ڈمیٹنگ کا اپنا ایک دنباشی میٹنگ کا ایوجن کیا ہے نیت پالہ ملائی گئی ہے سمست امین دو بھائی تکے اکترت ہو جائیں گے ایک ساتھ اپنے نیجی صواد کی وجہ سے اپ جلدے کاری صدر نے ہمارے سترے امینوں کو سانگر امینوں کا ایک دن کا بہتر کاٹ دیا گیا ہے جو سماشار پتروں میں پرکاست ہو چکی ہے اسی سے ہمارے سارے پورے جرے کے امینوں میں آکرس بیعاپت ہے اور یہ اپنی ہٹترنتہ سے باج نہیں آ رہے ہیں اپنے نیس وارتوں کی وجہ سے امینوں کو ویبینٹ توڑھوڑ کر کے بلایا جاتا ہے اور اپنے سوابتوں کی بات چھپی رکھنا چاہتے ہیں کھل کر کے کوئی پیسہ نہیں مانگتے ہیں لیکن پیسے کی بات اس میں چھپی ہے یہ بہت ہی جو ہے اپنے آپ میں ایک ایسے ادھکاری ہیں جو انگلت جب ہم اتنے انبندت ہیں ہم سرکار کا خجانہ بڑھنے کا کام کرتے ہیں سمیچھا کے نام پر اٹیپیڈن کیا جا رہا ہے جو بہت نیندنی ہیں جب ہمارے اترے پھر سارے امین نکار آتمک ہو سکتے ہیں تو اس سے پہلے اپنے جلدکاری پہلے نکار آتمک ہوگا اور سمیدت ادھکاری بھی دوسری ہوگا ایس اپنے جلدکاری مہدہ دوارہ آج تک بسولی میں کسی بھی امین کے ساتھ کوئی سیوگ نہیں کیا گیا ہے نہیں ان کو پوچھا جائے ان کو پوچھا جائے کہ سب سے بڑی عارسی ستہت تحصیل فروضہ بات میں کون سی ہے جس میں جلدکاری دوارہ اپنے پریاسوں سے بسولی کے پریاس کرائے گئے اسی کے ساتھ ہم اپنا میٹنگ کا آئیون کرنے جا رہے ہیں جو بھی ہماری سمتی جو سنگٹھان لیڑے لے گا اسے آگان کاربائی کرنے کے لیے ہم لوگ بات جاؤں گے ادبکتا ہمارے بیچ میں نہیں آئے ادبکتان کو میٹنا میں نہیں پتا ہے آج ہمارا داخلہ دивس ہے ہم تو اپنا جو دنراجی وصول کی گئی ہے سرکاری اس کو جمع کر دے ہوئے داخلہ دفیس کے دوران سنگرے کاریانے میں اپس جاتے ہوئے نہیں آج کار کا بحثکار بھی کر رہے ہیں کام کا آز نہیں کار کا بحثکار نہیں کر رہے ہیں داخلہ دفیس ہے آپ کالین بیٹھک کی جائے گی اس میں رہنیتی بنائی جائے گی موسیقی 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 یادو سہیت پانچ لوگوں کی ٹیم گھٹھت گئی جی ہاں ہم بات کریں ریبریلی کی جہاں پر انٹی رومیوں کے تحت پرسا سن سکری ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ سرینی کے پرچیسٹ سچھر سنستان بینی مادو پبلک سکول میں انٹی رومیوں سکوارٹ کے تحت سرینی تھانا دیچ راکے سنگھ نے پوری ٹیم کے ساتھ جا کر بھی دیالہ کی لڑکیوں کو سرچہ کے سبی طریقے بتایا سرچنگ نے کہا کہ ہم بالی کا سرچہ کے لیے سنکلپ سبھی دلائے گیا ٹیو ورن اینڈیا نیوز کے ڈیے کرن سنگھ کی ریپورٹ رائیبریلی ترپرہ پور گرام پنچایت جہاں پر چار دن میں دوسری بجوری کو چورو نے انجام دیا ہے آپ کو بتا دے چلیں کہ گھٹنا ترپرہ پور گرام پنچایت مجرہ پورن کھیڑا میں اگیا چورو دوارہ چوری کی گئی تھی پتا مبار پٹیل پوتر میڈی لال پٹیل کے گھر لگ بگ 337 گرام سونا 3 کلو 369 گرام لگ بگ چاندی ایوان پچاسے ہزار روپے نگا چورو نے اڑا دیئے تھے انترپرہ پور گاؤں پنچایت میں چار دن میں دوسری گھٹنا ہے جہاں پات دن با دن چورو کے ہوتلے بڑھتے نظر آ رہے ہیں جنپت کسی نگر کے تھانہ آئی رولی باجار گرام لکھما کا ایک گرہم معاملہ ہے جہاں پات سرابی رامو یادو عمرو چالیس ورسی پتی نے سراب کی نصے میں دھوٹ ہو کر اپنی پتنی بیملا 35 ورسی کو بہرمی سے پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دیا صبح سراب پیکر گھر آئے اور پتنی کو پیٹنے لگا پھر دوپہر کو نصیری پتی اپنی پتنی کو پیٹنے لگا لگوا گمبی روپ سے وہاں گھائل ہو گئی وہاں اپنے مائی کے لوسی تھانہ پیپرائی جنپت گورکپور کو پیدت جانے لگی میں گاؤں کے باہر پھر سے پیننے لگا جس سے وہاں چیت ہو کر گر گئی آس پاس کے لوگوں نے کسی طرح گھائل معیلہ کو پٹی چورہا ایسے دیکھنے دی اسپتال لے گئی جہاں پر ڈاکٹروں نے معیلہ کی حالت گمبیر دیکھ کر میٹکر کالج گورکپور لے جانے کی سلاح دی لیکن پتین نہیں لے گیا گھائل معیلہ نے دم توڑ دیا مرتک پتری ریمات دس ورس پتر سیوار آئے آٹھ ورس بجرنگی چھے ورس کادو رو کر برا حال موسیقی 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 کسی نگر میں مکہ منتری اتر پردیش ساسن یوگی آدیت نات کے بھرمڑ کارکرم کو سفلتا پوروک سمپن کرائے جانے کے لئے جلادکاری ڈاکٹر رانیر کمار سنگ نے کلکٹیٹ ایستیت کاریالہ کچھ میں تیاریوں کا جائجہ لیا اور سممدھیتوں کو آوستہ دیشتہ نردیش بھی دیتے ہوئے کہا کہ پوری جمعہداری نمائے ایک آگر ہو کر نسبادت کریں تاکہ کسی پرکار سے کوئی گربڑی نہ ہونے پائے انہوں نے کہا کہ یا کسی کے دوارات جمعہداری نربان کرنے میں ستھلتا پائی گئی تو کسی پرکار کی کوئی ویوستہ اتپن ہوگی تو اس کو بخصان نہیں جائے گا اس کے لئے آپ اپنے اپنے کاریوں کو پوری ایمانداری و لگن کے ساتھ نبھائیں ٹی ورن انڈیا نیوز کے لئے رمیدر منیت تیپاٹھی کی ریپورٹ کسی نگار اتپردیس کے جیلا پھروج آباد میں مکچکت سے ادھیکاری اس کے دشتر کے دفتر والے آفیس کی تیسری منجل پر ویکلانگ سرٹیفیکٹ بنایا جاتے ہیں جب ہماری ٹیم نے آج تھٹ پروٹ پہنچی تو دیکھا کہ بھاری سنکھیا میں ویکلانگ سرٹیفیکٹ بنوانے وہاں پر لوگ پہنچے ہیں تو دیکھا کہ کافی لمبی لائن لگی ہوئی کوئی ہولی سے تو کوئی دیپا والی سے دفتر کے چکر کارنے میں لگا ہوا ہے مگر اس کا سرٹیفیکٹ نہیں بن پاتا دیکھئے کیا کچھ ویکلانگ بھائیوں کا کہنا ہے کہ اتنے لمبے سمیہ سے چکر کاٹ رہے ہیں مگر پھر بھی ویکلانگ سرٹیفیکٹ ہاتھ میں نہیں ہے ایسے میں دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اخرکار ان ویکلانگوں کے لیے کب تک سرٹیفیکٹ بن پائیں گے یا پھر ایسے ہی چکر لگاتے رہیں گے دیکھئے پھروجاواز سے بیرو چیپ دیوازی سرما کے ساتھ بھی سیسری پورٹ کیا معاملہ یہاں پہ کتنی دیر سے لائل لگی ہوئی ہے سنسی آیا ہوں لنبر جنی ہے کیا جمع کرنے آیا یہاں پہ کس چیز کا آن لائن ہو رہا ہے بھگلانگ کا کس طرح کی سمسیہ آیا یہاں پہ پہلے دیارہ سکر ساتھ تاریخ کو جمع کیے سکر بھی کیے اب تک وہ کام نہیں ہو رہا کام نہیں ہو رہا کب سے لگے ہوئے یہاں پہ کتنے بجے سے بابو یہاں کتنے بجے آئے تھے گیارہ بجے بیٹھ گیا آپ ساڑھے دس بجے آگے آدھا گھنٹا پہلے آگے پھر بھی آپ کا نمبر نہیں آیا اب تک کیوں سبھی گڑے ہوئے ہیں سبھی آپ کے ساتھ ہی آئے تھے کیا نام ہے آپ کا کتنے بجے آئے ہیں کس کام کے لئے آئے ہیں کتنے بجے آئے ہیں آپ سے ہم دھر سے آئے ہیں گیارہ بے بابو کتنے بجے آئے ہیں آپ کو ملے تھے ہردوئی میں جلہ دکاری پلکت کھرے نے جلہ اسپطال کا اوچھک دینے چھڑ کیا جس کے چلتے کرمچاریوں میں ہڑکم مچا برتی مریضوں سے سواس سیواؤں کا حال اور اسپطال میں آوارہ پسووں تتاک گندگیوں کو دیکھ کر کرمچاریوں کو جم کر فٹکار بھی لگائی گئی مہم دردر خڑی بائیکوں پر کاروائی کرتے ہوئے گاڑی سوامیوں پر لائسنس سسپنٹ کیے جانے کے بھی حادث دیے گئے ہیں ٹیو بر انڈیا نیوز کے لیے راکیس مصرہ کے ساتھ سندیب سکلا کی ریپورٹ ہردوئی